بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وکیو لاغز اور میں ہوں محمد وقاس ناظرین لندن صرف ایک جگہ ہی نہیں بلکہ انگلینڈ کا دار الحکومت ایک برپور تاریخ اور کہانیوں سے بھرا ہوا ہے جو آپ کی منتظر ہیں اگر آپ اب بھی اپنے ایکسپلورر بوٹ پہنے ہوئے ہیں اپنی پسندیدہ آرام دے جگہ کے آرام سے برطانیہ کے باقی حصوں کو تلاش کرنے کے لئے تیار ہیں تو ابھی لندن پہنچیں اس ویڈیو میں ہم نے لندن کے متعلق دس حیرت انگیز ملومات اکٹھی کی ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو نمبر ایک انگلینڈ کا سب سے چھوٹا شہر لندن ہے جی ہاں لندن شہر دراصل ایک شہر یا دو مربع میل کا ہے بصورت دے گر اسے اسکوائر میل کہا جاتا ہے اور اس کی عبادی تقریباً سات ہزار پانچ سو افراد پہ مشتمل ہے اس کے براقص کریٹر لندن انگلینڈ کا چھے سو چھے مربع میل کا علاقہ ہے جس میں تقریباً آٹھ شہر یا سات میلین افراد رہتے ہیں نمبر دو بگ بین کو واقعہ بگ بین نہیں کہا جاتا ہے لندن کا وہ مشہور ٹاور جسے آپ بگ بین کہہ رہے ہیں واقعہ بگ بین نہیں کہلاتا دراصل ٹاور میں گھڑی وہی ہے جسے بگ بین کہا جاتا ہے ملکہ کی ڈائیمنڈ جوبلی کے اگزاز میں مشہور ٹاور کا نام دوہزار بارہ میں کلاک ٹاور سے وضل کر الیزبیس ٹاور کر دیا گیا نمبر تین لندن میں ایک سو ستر سے زائد اجائب گھر ہیں جن میں گیارہ قومی جائب گھر میں شامل ہیں لندن ایک سو ستر سے زائد اجائب گھروں کا گھر ہے اور ان میں سے زیادہ تر مفت ہیں بریٹش میوزیم نیشنل گیلری لندن ٹیٹ مارڈرن سائنس میوزیم رائل میوزیم اور امپیریل وار میوزیم سمیت دنیا کے کچھ بہترین اجائب گھر اور آرٹ گیلریوں بھی یہیں واقعہ ہیں نمبر چار لندن کو جنگل سمجھا جاتا ہے لندن میں تقریباً اتنے ہی درخت ہیں جتنے لوگ ہیں اقوام متحدہ کی تاریخ کے مطابق کوئی بھی علاقہ جس میں کم از کم بیس فیصد درخت ہوں اسے جنگل سمجھا جاتا ہے اور درخت لندن میں تقریباً اکیس فیصد زمین پر محیط ہیں جو شہر کو ایک شہری جنگل بنا دیتا ہے در حقیقت آٹھ شہریہ چھ ملین لوگ آٹھ شہریہ تین ملین درختوں کے ساتھ رہتے ہیں نمبر پانچ ٹاور آف لندن میں چھے کوئے ہیں ٹاور آف لندن کے چھے رہائشی سرپرست کوئے ہیں ہیرس، جوبلی، پاپی، گریپ، ایرن اور برانوین اور ایڈگر وہ ذہین پرندے ہیں جو صرف ریوین ماسٹر کو جواب دیتے ہیں اور لوگوں کو ان کے زیادہ قریب جانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کو خطرہ لاحق ہے تو وہ کاٹ بھی سکتے ہیں نمبر چھے شہر میں پیٹر پین حسبتال ہے انیس سو نتیس میں پیٹر پین کے ناور نگال جی ایم بیری کو ایک ایسے گروپ میں شامل ہونے کو کہا گیا جو گریٹ اور منڈا سٹریٹ حسبتال یا گوش کے لیے ایک نیا ونگ بنانے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا خریدنا چاہتا تھا کمیٹی میں شامل ہونے کی بجائے بیری نے دل کھول کر گوش کو پیٹر پین کاپی رائٹ ستیہ کیے تب سے پیٹر پین کی تمام پرفارمیسز اور ریٹیل سیلز کی رائٹی نے گوش کو مدد پراہم کی ہے جو ہر روز شدید بیمار بچوں کی جاری دیکھ بال کی ادائیگی میں مدد کرتی ہے نمبر ساتھ لندن میں تین سو سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں تحقیق کے مطابق لندن میں تین سو سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ لسانی اعتبار سے متنو شہر بناتا ہے مبینہ طور پر بولی جانے والی سر فرست پانچ غیر انگریزی زبانیں پولش، ترکی، بنگالی، فرانسیسی اور پنجابی ہیں نمبر آٹھ لندن کبھی پیک وقت چھے ممالک کا دارالحکومت تھا دوسری جنگ زیم میں لندن نے دوسری یورپی ممالک کے لیے حکومتی دارالحکومت کے طور پر بھی کام کیا جنہیں جرمی نے فتح کیا تھا ناروے، پولینڈ، بیلجیم، فرانس اور ہالینڈ کے رہنما انیس سو انتالیس اور انیس سو پنتالیس کے درمیان لندن میں رہے نمبر نو ٹریفیلگر سکیر میں کبوتروں کو کھانا کھلانا غیر قنونی ہے اگرچہ کبوتر ٹریفیلگر سکوئر کی ایک اہم خصوصیت ہیں لیکن انہیں کھانا کھلانا غیر قنونی ہے اور بیج بیچنے والوں پر دوہزار تین سے اس علاقے میں پبندی آئد ہے تاہم مظاہرین ابھی بھی انہیں کھلاتے ہیں نمبر دس دنیا کا سب سے قدیم زیر زمین ریل نیٹورک لندن میں ہے بھاک کے انجنوں کا استعمال کرنے والا پہلا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم لندن ٹیوب تھا دس جنوری اٹھارہ سو تریسٹھ کو میٹروپولیٹن لائن کا پہلا حصہ پیڈنگٹن سے فارنگٹن تک کھلا پانچ سال بعد ایک دوسری زیر زمین لائن کام میں چلی گئی میٹروپولیٹن نمبر تیئی سب سے قدیم زندہ بچ جانے والا بھاپ انجن ہے اور یہ لندن ٹرانسپورٹ میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ دلچسپ اور حقائق سے برپور ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل وکی ولاگز پہ نئے ہیں ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ